کانگریس کے محسسچے راہل گاندھی بادہ نبانے کے لیے آج جمہو کشمیر جا رہے ہیں وہ جمہو کشمیر میں چھاتروں کو دیش کے ادیوگ پتیوں سملوانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے راہل گاندھی کے لیے اور بھی کام ہیں وہ ایک ٹنل کا ادھگھاٹن بھی کریں گے راہل بھئیہ آ رہے ہیں خوب روزگار لا رہے ہیں جمہو کشمیر کے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ سال بھر پہلے راہل گاندھی جو وعدہ کر کے گئے تھے اب وہ اسے پورا کرنے آ رہے ہیں لیکن کانگریس کے محسسچے کے آجنڈے پر اور بھی بہت سارے کام ہیں مثال کے طور پر وہ جمہو کشمیر پہنچیں گے تو سب سے پہلے سونمرگ میں اس جوزیلا ٹنل کا ادھگھاٹن کریں گے لے کو شری نگر سے جھوڑنے والی اس ٹنل کے بننے سے یہاں کے لوگوں کی کئی مشکلیں آسان ہو جائیں گے ٹنل کو دھگھاٹن سے لوٹ کر راہل پہنچیں گے شری نگر اور وہاں یوت کانگریس کے کارکرتاؤں سے ملیں گے اس کے بعد راہل گاندھی نکل جائیں گے کرگل کی طرح ان سب کے بعد شکروبار کو راہل کشمیر یونیورسٹی کے چھاتروں سے ملیں گے وہی چھاتر جن سے پچھلے سال ستمبر میں راہل ملے تھے اور یہ وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی انہیں روزگار کے موقعے دلوائیں گے اس ملاقات میں ادیوگ پتیوں کا ایک بڑا جتھا بھی ساتھ ہوگا ٹاٹا گروپ کے چیئرمین رتن ٹاٹا بیڑلا گروپ کے پرمک کمار منگلم بیڑلا راجیب بجاج اور دیپک پاریک بھی ہوں گے اس خاص ملاقات کا حصہ راہل کا یہ دورہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ پنچائیتی طاقت کو مضبوط کرنے کو لے کر جمگو کشمیر کے مکھی منتری عمر عبداللہ سے مدبھید کے بعد راہل کا یہ پہلا دورہ ہے کام تو کئی ہیں اب دیکھیں راہل ان میں سے نپٹاتے کتنے ہیں دلی سے کارتکے شرما کے ساتھ آج تک بیورو موسیقی